بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تین طرح کے جو مانیٹری پالیسی کے ٹولز ہیں ان کو پاکستان کے کیس میں ڈسکس کر لیا پچھلے دو لیکچرز میں اور اس لیکچرز میں ہم لاسٹ ٹول کی بات کریں گے جو کہ ریکوائیڈ ریزورو ریشوز ہے یہ بھی ایک ٹول ہے مانیٹری پالیسی کا اس کی پریکٹس پاکستان میں کیسے ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ریزورو ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو کمرشل بینک کے لیکوڈ ایسٹس ہیں وہ سینٹرل بینک کے پاس ہولڈ کرنے ہوتی ہیں اب وہ لیکوڈ ایسٹس سے مراد کیش بھی ہو سکتی ہے یا اپرووڈ سیکیورٹیز بھی ہو سکتی ہیں جیسے ٹریری بلز ہیں پاکستان انویسمنٹ بانڈز ہیں یا اجارہ سکوک ہیں یہ وہ اپرووڈ ایسٹس ہیں جو کہ لیکوڈ ہیں اور یہ بھی ریکوائیڈ ریزوروز میں کہیں نہ کہیں یوز کیے جا سکتے ہیں سپیسیفیکلی کیش کتنی کرنی ہے اور ایسٹس کتنی کرنے ہے یہ ہم ڈسکیشن بعد میں کرتے ہیں اب اس بی پی جو ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں یا جو سکیجول بینکس ہیں وہ پاکستان میں ایک لیول مینٹین کریں ریزوروز کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ اور یہ دو فارم میں ہو سکتا ہے جو ریکوائیڈ ریزوروز ہیں پاکستان کے اندر وہ دو فارم میں ہوتے ہیں لٹریچر میں تو ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جنرل ہی ہم کہتے ہیں نا ریکوائیڈ ریزرف اب چونکہ بات پریکٹس کی ہو رہی ہے تو پاکستان کے اندر یہ دو طرح کے ریکوائیڈ ریزرف ہوتے ہیں ایک کہلاتے ہیں کیش ریزرف ریکوائیرمنٹ سی آر آر اور ایک ہے سٹیچیٹری لیکوڈیٹی ریکوائیرمنٹ ایس ایل آر اب ہم ان دونوں کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے سی آر آر کیش ریزرف ریکوائیرمنٹ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بینکس کی ٹائم اور ڈیمینڈ لائیبیلٹیز ہیں اب یہ یاد رکھیں ساری کی ساری ٹائم لائیبیلٹیز نہیں آگے چل کے میں بتاؤں گا ایکزیکٹلی کہ کون سی ابھی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایپلی کیبل ٹائم اور ڈیمینڈ لائیبیلٹیز ہیں کس کی کمرشل بینکس کی یعنی کہ جو ان کے ڈیپازٹس ہیں ٹائم ڈیپازٹ اور ڈیمینڈ ڈیپازٹ ان کا ایک پروپورشن جو ہے وہ کس فارم میں رکھنا ہوتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کیش کی فارم میں کیونکہ یہ ہے کیش ریزرف ریکوائیرمنٹ کیش کی فارم میں رکھنا ہوتا ہے اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو کمرشل بینکس کے پاس کیش ان والٹ ہوتا ہے یا کیش ان ٹیلز ہوتا ہے جو اس نے ڈی ٹو ڈی ٹرانزیکشن کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا وہ اس نے اپنے پاس رکھنا ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھنا ہے یہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا دوسری بات جو کیش ریزرف ریکوائیرمنٹ ہے یعنی کہ ریکوائیڈ ریزرف میں سے جو سی آر آر ہے ان ریکوائیڈ ریزرف کی اوپر سینٹرل بینک کوئی کمپنسیشن بھی نہیں دیتا کمرشل بینکس کے چونکہ ہم بار بار ذکر کرتے تھے کہ ایکسیس ریزرف کی اوپر سینٹرل بینک پے کرتا ہے تو یاد رکھیں ریکوائیڈ ریزرف میں سے جو سی آر آر ہے پارٹ یہ والا اس کی اوپر سینٹرل بینک کوئی بینفیٹ نہیں دیتا کمرشل بینک اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فورٹ نائٹلی ایوریج بیسز پہ یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے آپ کا کیش ریزرف یعنی کہ جو سی آر آر ہے اب فورٹ نائٹلی کا مطلب ہے دو ویگ دو ویگ کے لیے یہ ہوتا ہے لیکن اب دو ویگ کے ایوریج کے بیسز کا تو یہ مطلب ہوگا نا کہ دو ویگ پہ اگر آپ ڈیپازٹ کا ریکوائیڈ ریزرف ریشو نکالیں تو اس کا ایک دو ویگ کے اندر اس کی جو ڈیفرنٹ ویلیوز بدلتی رہیں آپ اس کا ایوریج لیں تو آن ایوریج فورٹین ڈیز کے اندر یا ٹو ویگز کے اندر کمرشل بینک کے اتنے کیش کی فارم میں ریزرف سینٹل بینک کے پاس ہونے چاہیے یہ تو ایوریج ہے لیکن ایک منیمم بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہر روز اگر دیکھا جائے تو ایک خاص لیول سے نیچے کیش ریزرف نہیں جانے چاہیے یعنی کہ فورٹین ڈیز کا ایوریج یا ٹو ویگز کا ایوریج نکالا جاتا ہے سی آر آر کے لیے اور پر ڈی کا ایک منیمم لیول ڈی سائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس سے نیچے نہ ہوں پر ڈی بیس اس کے اب یہ جو ریکوائرڈ لیول آف ریزرفز ہے فار آ بینک ان ار ریزرف مینٹینس پیریڈ یہ ہمیشہ ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں چونکہ فورٹ نائٹ لی یعنی کہ ٹو ویگز کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو اس کا ورکنگ ہوتی ہے یہ پہلے ویگ کے فرائیڈے کی بیس پہ ہوتی ہے اسے ہم فرسٹ دے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے اگر ہم اس سی آر آر کی سمری لے لیں تاکہ آپ کو اگزیکٹ کلیر ہو جائے کہ کس ٹائپ کے بینک ڈیپازٹ پہ کتنی ساب سے جو ہے یا کتنی اماؤنٹ یا اس کا رول کیا ہے سی آر آر کا تو ایک ہوتا ہے ڈومیسٹک کرنسی ڈیپازٹ اور ایک ہے فارن کرنسی ڈیپازٹ جو ڈومیسٹک کرنسی ڈیپازٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کمرشل بینکس آر ریکوائیڈ تو کیپ اپورشن آف دیر روپی ڈیپازٹ ویڈ ایس بی پی ایز کیش یہ سی آر آر ہے اب اپلیکیبل لائیبیلٹیز کا مطلب ہے کہ یہ کون کون سے ڈیپازٹ پہ اپلائے ہوگا تو سپیسیفکلی ڈیمینڈ اینڈ ٹائم لائیبیلٹیز آف لیس دن ون یئر ٹین یر یعنی کہ یا تو ڈیمینڈ لائیبیلٹیز ہوں ڈیمینڈ ڈیپازٹس ہوں پیریڈ اس کا کیا ہے یہ ڈیلی بھی ہوتا ہے اور فورٹ نائٹلی بھی ہوتا ہے فورٹ نائٹلی یعنی ٹو ویکس میں اس کی مینٹیننس ایوریج کے بھی حساب سے ہوتی ہے اور پر ڈے کے ایک منیمم لیول کے حساب سے ہوتی ہے دوسری طرف جو فارن کرنسی ڈیپازٹس ہیں اس کے لیے کیا ڈیفینیشن ہے سی آر آر کی کمرشل بینکس آر ریکوائیڈ ٹو کیپ اپورشن آف دیر فارن کرنسی ڈیپازٹس ویڈ ایس بی پی ایز کیش ریزارف ویچھ آر نان ریمنیریٹیڈ اینڈ سپیشل کیش ریزارف ویچھ آر ریمنیریٹیڈ یعنی کہ سی آر آر جو ڈالر یا فارن ایکسچینج کی اکاؤنٹ فارن کرنسی کی اکاؤنٹ پر اپلائے ہوتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی اوپر پیمنٹ نہیں ہے یعنی کہ ریمنیریشن نہیں ہوتی لیکن کچھ کی اوپر ہوتی بھی ہے اب اپلیکیبل لائیبیلیٹیز کیا ہیں اس میں ایسی کوئی ون ایئر کی قید نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہے آل فارن کرنسی ڈیپازٹ اور اس کا مینٹیننس پیریٹ جو ہے وہ بھی فورٹ نائٹلی ایوریج بیسز پہ نہیں ہوتا بلکہ ڈیلی بیسز پہ ہوتا ہے یعنی کہ ڈیلی بیسز پہ کمرشل بینکس کو جو ہے یا سکیجول بینکس کو اپنے ڈیپازٹ کا ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے سٹیڈ بینک کے پاس ڈیلی بیسز پہ اب وہ پرسنٹ کتنی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے اپروکسی میٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ فائی پرسنٹ کے قریب زیادہ تر ہوتا ہے اب اگر سی آر آر چینج کیا جائے تو اس سے ایفیکٹ کیا ہوں گے آپ کو پتا ہے جب ریکوائیڈ ریزرو ریشو انکریز کر دی جائے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ بینکس کے پاس لینڈ کرنے کے لیے اویلیبل ریسورسز کم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بینکس کے پاس جب لینڈنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو نیٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ریکوائیڈ ریزرو بڑھ گئے دیٹ کیپیسٹی کم ہو گئی لینڈنگ کیپیسٹی کم ہو گئی اس کا مطلب ہے کریڈٹ کرییشن نہیں ہو سکتی زیادہ منی ملٹیپلائر کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور ریزلٹنٹلی جو منی سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں انٹرسٹیٹ بڑھ جاتی ہے دوسری طرح کا جو ہمارے پاس ریکوائیڈ ریزرو ہے وہ ہے سٹیچیٹری لیکوڈٹی ریکوائیرمنٹ اس کا جسٹ میں ڈیفرنسز بتاتا جاتا ہوں جو سی آر آر سے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیش کی فارم میں نہیں ہوتے یہ لیکوڈ ایسٹس کی فارم میں ہوتے اور وہ لیکوڈ ایسٹس وہی ہیں جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ٹی بلز ہو سکتے ہیں پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز ہو سکتے ہیں یا اجارہ سکوک ہو سکتے ہیں پھر یہ بھی جو ہے یہ پھوٹ نائٹلی بیسس پیس کی ورکنگ ہوتی ہے اور وہی فرائیڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک ویک کے اور اگلے ویک کے تھرسٹ دے تک یہ ٹائم پیریڈ جاتا ہے جسے ہم مینٹیننس پیریڈ کہتے ہیں جس کی اوپر آپ نے ایوریج کیلکولیٹ کر دی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بات جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایسٹس کی فارم میں ہے تو ایسٹس کی اوپر تو ریمنیریشن ہوتی اب اس میں اگر ایس ایل آر انکریز ہو جائے جیسے ہم نے سی آر آر کو دیکھا کہ وہ انکریز ہو گیا تو ایس ایل آر انکریز ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے انکریز ان ایس ایل آر ریشو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے وہ مارکٹ میں لینڈ کر رہے تھے تو وہ لیکوڈ ایسٹس میں بھی لینڈ کر سکتے ہیں اور لینڈنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ایسے فنڈ کر سکتے ہیں ایسے ایسٹس کو جو لیکوڈ ہیں لیکن ایس ایل آر بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکوڈ ایسٹس میں انویسمنٹ بینکس کی بڑھ جائے گی سو چینجز ان ایس ایل آر می چینج دا کمپوزیشن آف بینکس ایسٹ لیکوڈ ورسز اللیکوڈ کی کمپوزیشن ہی چینج ہو سکتی ہے انڈ بوت سی آر آر ان ایس ایل آر آر دا لیس فریکونٹلی یوز مانیٹری پولیسی ٹول بائی ستیٹ بینک آف پاکستان یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ٹول ہے چونکہ تو میں نے سمجھا ضرور دیا لیکن یہ پاکستان میں بہت ہی کم یوز ہوتا ہے زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ یا او ایم او یوز ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ سٹیننگ فیسیلیٹی چینج ہوتی اور لاسٹ پہ ہم اس کی بھی سمری کر لیتے ہیں ایس ایل آر کی تاکہ آپ کو اگزیکٹلی کلیر ہو جائے کہ کیا اپلیکیبل لائیبیلیٹیز ہیں اور کیا مینٹیننس پیریڈ ہے کیا اس کی ڈیفینیشن ہے تو ڈومیسٹک کرنسی ڈیپازٹ جو ہیں جتنے بھی ٹائپ آف ڈیپازٹ ڈومیسٹک کرنسی ڈیپازٹ ان کی اوپر ایس ایل آر اپلائے ہوتا ہے فارن کرنسی ڈیپازٹ کی اوپر نہیں ہوتا اور کمرشل بینکس آر ریکوائیڈ ٹو کیپ اپورشن آف دیر لیکوڈیٹی ایسٹ ان دہ فارم آف کیش گولڈ آر اپرووڈ گورنمنٹ سیکیورٹیز یعنی کی اس فارم ان ڈیفرنٹ ایسٹ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے کیش کی فارم میں ضروری نہیں اب اپلیکیبل لائیبیلیٹیز کونسی ہیں کن کی اوپر یہ اپلائے ہوتا ہے ریکوائیڈ ریزرف ڈیمینڈ اینڈ ٹائم لائیبیلیٹیز آف لیس دن ون یئر ٹین یور یعنی کہ یہ والا پارٹ اس کا سی آر آر جیسا ہے جبکہ اس کا مینٹیننس جو ہے وہ فارن کرنسی ڈیپازٹ کی اوپر جو سی آر آر کا رول ہے وہی ڈومیسٹک کرنسی ڈیپازٹ کی اوپر ایس ایل آر کا رول ہے کہ یہ ڈیلی بیسز پہ ہوتا ہے یہ فورٹ نائٹلی بیسز پہ ایبریج نہیں کیا جاتا تینکیو